موسیقی لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے سلام نمستے ستریا کال میں ہوں آپ کے ساتھ عرشتہ مشٹر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائمز میں اس وقت بلڈوزر ستہ کے لیے بہت بڑا ہتھیار بن چکا ہے جس کے سامنے اپوزیشن کی اوقات کچھ بھی نہیں ویسے تو اس بلڈوزر کے آگے دیش کا سمیدھان بھی اپنے وجود کی تلاش میں ہے کیونکہ اس بلڈوزر نے لوگوں کے آشیانے کو ہی نہیں اجاڑا بلکہ کئی زندگیاں بھی تباہ کر دی اس بلڈوزر کے شور میں جنتہ کی چیک پکار سنائی نہیں دیتی ہے اس بلڈوزر کی آر میں کیول ایک پرتیشوت چھپا ہوا ہے ایک بدلے کی بھاونا چھپی ہوئی ہے جس کے دم پر جنتہ کو گمراہ کیا جاتا ہے طاقت کے گرور نہیں جہاں بلڈوزر کو ہی عدالت بنا دیا ہے وہیں دوسرے طرف اس برہم کو بھی بلڈوزر نے توڑ دیا جس برہم کی وجہ سے ہم عدالتوں پر اتنا گمان کرتے ہیں جن عمارتوں کو ہم انصاف کا مرکز سمجھتے ہیں دراصل اب وہی عمارتیں خاموش اور بے جان نظر آ رہی ہیں اب بلڈوزر ہی انصاف کر رہا ہے اب بلڈوزر ہی نیائے ہے بلڈوزر ہی عدالت ہے اور بلڈوزر ہی منصف اور بلڈوزر ہی قاتل ہے بنا کسی عدالتی سنبائی کہ اگر بلڈوزر چلا رہے ہے تو پھر سوال بلڈوزر پر نہیں بلکہ عدالت پر اٹھتا ہے سب سے حرانی والی بات یہ ہے کہ جو لوگ خود کا گھر نہیں بسا سکے وہی لوگ آج دوسروں کے بسے بسائے گھر کو توڑ رہے ہیں یوپی سے چلنے والا بلڈوزر جب مدھر پردیش میں پہنچتا ہے تو یوپی والے بلڈوزر بابا کو دیکھ کر مدھر پردیش میں بلڈوزر ماما پرکٹ ہو جاتے ہیں کپڑے اور نام کے آدھار پر بلڈوزر چلانا ایک الگی کلا کا نام ہے کپڑے سے تیہ ہو جاتا ہے کہ کون مجرم ہے اور کون بے کسور کپڑے دیکھ کر ہی تیہ ہو جاتا ہے کہ بلڈوزر کو کب راستہ بدلنا ہے اور کب کس کا مکان گرانا ہے لیکن کیا ہوگا جب بابا کا بلڈوزر اپنے بھکتوں پر ہی چل جائے کیا ہوگا جب بلڈوزر کے شور میں بابا کے بھکتوں کی آواز دب چاہے کیونکہ کچھ ایسا ہی ماملہ مہارات جی کے سوبے میں سامنے آیا ہے جہاں یوگی مہارات کے کٹر سمرتگوں کے آشیانے پر بابا کا بلڈوزر چل جاتا ہے بھگت چیکتے رہتے ہیں چلاتے رہتے ہیں لیکن بابا کا بلڈوزر اپنی منزل کی طرف بڑھتا چلا گیا بھکتوں کے گھر ملبری میں تبدیل ہو گئے بھگت چیکتے چلاتا رہا کہ ہے مہاراج ہم بھی بی جے پی کے ووٹر ہیں ہم بھی یوگی مہاراج کو ووٹ دیا ہم نے بھی بی جے پی کے لیے دن رات ایک کر دیا مہاراج اب ہم پر ہی بلڈوزر کیوں چلا رہے ہیں بھاچپا کے اندھ بھکتوں کو شاید اندھ بھکتی کا اتنا بھینکر انام ملے گا ایسا تو کسی بھی اندھ بھکت نے نہیں سوچا ہوگا لیکن بلڈوزر نے انصاف کی راہ میں بھاچپایوں کو قربان کر دیا بابا نے بھاچپا کے کٹر سمرتکوں کو بلڈوزر سے ایسے کچل دیا مانو کوئی دشمن ہے اب بھاچپایوں کے پاس کھلے آسمان میں رہنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچا آج بھاچپای بابا کے اس کارباہی کی وجہ سے کرہا رہے ہیں کٹر اور اندھ بھکت بھاچپای بننے میں بہت محلت لگتی ہے صبح شام موڈی موڈی کرنا پڑتا ہے ہر بات میں یوگی یوگی کرنا پڑتا ہے مہنگائی کے سوال پر سرکار کی طارف کرنی پڑتی ہے ٹوپی بالوں سے نفرت کرنی پڑتی ہے ہر بات میں جیشری رام کا نارہ لگانا پڑتا ہے لیکن اب کٹر اور سناتنی ہونے پر بھی بلڈوزر کا شور نہیں تھم رہا یوپی کے ہاپور سے کچھ ایسے ہی تصویریں سامنے آئی ہیں جن کو دیکھ کر کلیجہ فٹ جاتا ہے عورتوں کی چیک پکار سن کر کسی بھی ظالم کا دل پکھل جائے گا لیکن بلڈوزر چلانے والے ہاتھوں کو ذرا بھی رحم نہیں آئی بی جی پی کے رام راج میں لوگوں کو بے گھر کر دینا ہی انصاف ہے اور اس رام راج میں کیول ستہ کے مٹا دیر شیچین کی بنسی بجا رہے ہیں کیا ایسا ہوتا ہے رام راج جہاں بلڈوزر سے آپ کسی کا بھی گھر توڑ دیں گے جو لوگ روٹی کا ایک نوالہ بھی نہیں کھلا سکتے ہیں وہ پتا نہیں کس مو سے رام کی بات کرتے ہیں جو لوگ کسی کے سر پر چھت نہیں دیکھ سکتے آج وہی لوگ جنتہ کے سر سے چھت کو چھین رہے ہیں انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ بے گھر ہونے کے بعد آکر یہ لوگ کدھر جائیں گے آخر کیوں گریبوں کے آشیانے پر چل رہا ہے بلڈوزر آخر کیوں بھاچپائیوں کے گھر کو بلڈوزر نے توڑا آخر کیوں بلک بلک کر رو رہے ہیں بھاچپا کے اندبھکت بتائیں گے آپ کو اور بھی بہت کچھ لیکن آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمارے چینل ٹائمز میل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بل آئیکن کا نوٹیفیکیشن بٹن بھی پرس کر دیں تاکہ بنا دیری ہماری ہر خبر آپ کو ملتی رہے لوٹتے ہیں آپ خبر کی طرف اتر پردیش کے ہاپڑ میں مکتیش پرا مہادیو مندر کی زمین پر پچاس سالوں سے عباد قبضہ جمعیا ہوا تھا جس مکان اور دکان بنے ہوئے تھے لیکن پرشاسن نے اسے عباد قرار دیا اور ان پر بلڈوزر چلا دیا لیکن اب اس کارباہی پر ان لوگوں نے سوال اٹھایا ہے جن کے امارتوں کو پرشاسن زمیدوز کر دیا کیونکہ جن کے مکان توڑ دیئے گئے ان کا الزام ہے کہ پرشاسن نے بنا کسی نوٹس دیئے ہی ان کے آشیانے کو اجار دیا وہیں پرشاسن کا دعویٰ ہے کہ بلڈوزر چلانے کے پہلے نوٹس دیا گیا تھا پرشاسن کا دعویٰ ہے کہ اجیم گڑنے مندر کے زمین پر عباد قبضہ جمعنے والے لوگوں کو نوٹس دے کر جگہ کھالی کرنے کو کہا تھا جس کے بعد بلڈوزر چلا کر عباد اتکرمن پر بلڈوزر چلا گیا وہیں جن مکانوں پر بلڈوزر چلا گیا اس میں تقریباً 20 لوگوں کے پریوار رہتے تھے جو اب سلک پر آ گئے ہیں ان کے بنائے مکانوں کو بلڈوزر سے زمین دوست کر دیا گیا ہے مکان پر بلڈوزر چلتا دیکھ پریوار اپنے آسوں کو نہیں روک پایا اس میں بزرگ عورتے اور لڑکیوں کا رو رو کر اپنا حال برا کر لیا وہ بلگ بلگ کر رو رہے تھے پورا پریوار ہی گھر کو ٹوٹا دیکھ فوٹ فوٹ کر رونے لگا وہ لوگ پرشاسن سے گھر کو نہ گرانے کی مرنتیں کرتے رہے لیکن بلڈوزر نہیں رکا پیڑیت پریوار گھر میں بکھرے ہوئے سامان اور ٹوٹتے ہوئے مکان کو دیکھ کر بے سود اور لاچار نظر آ رہا ہے پیڑیت پریوار کے ایک نوجوان لڑکی کا کہنا ہے کہ ہم نے ووٹ یوگی جی کو دیا تھا انہوں نے ہمارا مکان توڑ دیا ہمیں سڑک پر بٹھا دیا ہے ہمارا بیس لوگوں کا پریوار ہے ہم نے سارا ووٹ بھاجپا کو دیا تھا ہماری پانچ پیڑیاں یہاں رہ چکی ہیں لگ بھگ سو سال سے بھی زیادہ وقت ہم نے یہاں ہو گیا ہے لیکن اب سرکار کو ہمارا گھر عباد نظر آنے لگا ہے اس ماملے میں گھر مکتیشپر sdm اربند دیویدی کا کہنا ہے کہ تیرت نگری میں مکتیشپرہ مہادیو مندر مہامہارت کالین مندر ہے جو کی ورشو پرانا پورو پرانا ہے جس کے پریسر میں عباد اتکرمنٹ کیا گیا تھا پہلے ان لوگوں کو نوٹس دیے گئے تھے کچھ لوگوں نے جگہ کھالی کر دی تھی مگر جن لوگوں نے جگہ نہیں کھالی کی ان کے خلاف ایکشن لیا گیا ہے وہیں دوسری طرف حمیر پوروش انیوار کو سی ایم یوگی کا بلڈوزر نے ایک بھاچپا نیتا کو دوڑا لیا بابا کا بلڈوزر ایسا چلا کہ اس کی زد میں نہ صرف چھوٹے دکاندار آئے ہیں بلکہ وہ نیتا بھی آگئے ہیں جنہوں نے سلگوں کے کنارے عوائد طریقے سے اتکرمن کیا ہوا تھا عوائد اتکرمن کی زد میں آئے چھوٹے دکانداروں کے سمرتن میں بیاپار منڈل کے تمام پدھادکاری بھی پہنچے ہوئے تھے جو چھوٹے دکانداروں کی حمایت میں آواز اٹھاتے ہوئے نظر آئے وہیں بی جے پی کی ایک مہلا نیتا کی دکان بھی بلڈوزر کے نیچے دب گئی حمیر پورزلے کے الگ الگ علاقوں میں بیتے پندرہ دنوں سے بلڈوزر چل رہا تھا جو چار سے چھے دن بند رہا لیکن شنیوار کو اچانک اس نے پھر سے رفتار پکڑی ہے اور ایک ساتھ دو دو بلڈوزر کے ساتھ پرشاشن موقع پر پہنچ گیا جہاں سرکوں کے کنارے عوائد اتکرمن کی ڈھاوا سنچالک سمیت تمام چائے پان کی دکان کو بلڈوزر نے زمیدوست کر دیا شنیوار کو اس کارواہی کے دوران ایک ستہ داری مہلا موڑچا کے مہزل آدھکاری سے بھی ملی تھی اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا اور آج سب ڈھا دیا گیا ہے ابھی کچھ دنوں پہلے یوپی انناف سے خبر آئی تھی کہ جس میں ایک بیاپاری کے عوائد اتکرمن پر بلڈوزر چلا دیا گیا جس کے بعد وہ فوٹ فوٹ کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ ہم نے بھی بی جے پی کو ووٹ دیا ہے یوبک کے ساتھ اس کا پریبار بھی اتکرمن ہٹانے آئے بلڈوزر کو دیکھ کر چارہ نوجوان چھاتی پیٹتا رہا روتا رہا لیکن بلڈوزر نہیں رکا اب کانپور میں ہی دیکھ لیجئے وہاں جمعے کے بعد دنگی جیسا ماحول ہو جاتا ہے لیکن پرشاسن پر ایک طرفہ کارواہی کا الزام لگ رہا ہے لیکن بی جے پی نیتا اور بی جے پی کے سمرتکوں پر بلڈوزر چلنے سے اندھ بھکتوں کی آگ کھل گئی ہے اب ہر طرف بلڈوزر کا شور سنائی دے رہا ہے بلڈوزر کا انصاف ہی سب سے بڑا انصاف ہے بہت سے اس بات سے خوش ہے کہ چلو ایک خاص تپکے پر بلڈوزر چل گیا لیکن یہ خاص لوگ کبھی آپ بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ مصیبت کسی کا نام دیکھ کر نہیں آتی ہے اور ایک کہاوت بڑی مشہور ہے جب انسان کا وقت خراب چل رہا ہو تب ہاتھی بیٹھے شخص کو کتہ کٹ لیتا ہے بہرحال ہماری دعا ہے کہ کسی کا بھی گھر نہیں ٹوٹنا چاہیے بہت خون اور پسینہ بہانے کے بعد ایک ایک ایٹ جوڑ کر مکان تیار ہوتا ہے کافی وقت کے بعد سر پر چھت نصیب ہوتی ہے لیکن اسے اگر اجار دیا جائے گا ان لوگوں کے دل پر کیا گسرے گی جنہوں نے اپنی گاری کمائی اس مکان کو بنانے میں لگا دی پر شاہد سن کو اگر لگتا ہے کہ کوئی اتکرمند ہے تو کم سے کم اجارنے سے پہلے ان لوگوں کو رہنے کے لئے کوئی ٹھکانہ تو ضرور دینا چاہیے تاکہ کوئی اس طرح سے بے گھر نہ ہو سکے بہرحال چلتے چلتے آخر میں رہا تندوری نے بھی کیا خوب فرمایا ہے جو آج صاحب مصند ہیں کل نہیں ہوں گے جو آج صاحب مصند ہیں کل نہیں ہوں گے قرائے دار ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے فیلحال اس ویڈیو میں بس اتنا ہی یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمیٹ باکس میں آپ ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں ہمارے ویڈیو لنک کو فیس بک ٹوٹر ووٹس اپ پر اپنے رشتدار یا دوستوں کو بھی شیئر کریں اور بے باک نشپکش و سپتندر پترکارتا کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ ہماری یوٹیوب چینل ٹائمز میل کو تو ضرور سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن کی گھنٹی والی بٹن بھی آپ ضرور سے دبا دے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن فورا نہیں مل جائے پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایک نئی خبر کے ساتھ ہرشتہ مشتہ کو دیجئے اجازت جے ہند تو دیکھ لیا آپ نے ہمارے اس ویڈیو کو ہمیں امید ہے کہ آپ نے ہمارے ویڈیو کو لائک کیا ہوگا اور دوسروں کو بھی شیئر کیا ہوگا اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ٹائمز میل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں موسیقی